اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ تمام خریت سے ہوں گے آج میری جو ایکسپینیشن توپک ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر وہ ہے ارور کی فتح آج میں آپ کو ارور کی فتح کے حوالے سے انفرمیشن دوں گی کہ ارور کو کس طریقے سے فتح کیا گیا مگو سے پہلے چاہوں گے ویورز کہ آپ کو میری ویڈیوز اور ایکسپینیشن پسند ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیال آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جتنی میری نیو ویڈیوز ہیں میرے ویورز کو مل سکیں اس کے علاوہ آپ مجھے سناک ویڈیو پر بھی فالو کریں ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں ارور کی فتح جب راجہ داہر کو دیبل سے شکر سوئی تو اسے کافی صدمہ پہنچا اور اسے اپنے غلطی کا احساس بھی ہوا لیکن اس نے بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی نا ٹھانی اس نے بھی سخت لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے اپنی ایک نئی فوج تیار کی ہمارے پاس دیبل میں محمد قاسم تھے جو جو ان دیبل کو فتح کیا تھا تو محمد قاسم جو ہے وہ دیبل کی راستے دریائے سندھ سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ارور کے مقام پر پہنچے ارور میں راجہ داہر جو کہ ہندو راجہ تھا اس نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اپنی پوری فوج تیار کر لی تھی حملہ کرنے کے لیے تو تقریباً سات سو بارہ ایسوی میں انتہائی سخت جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی مگر جو مسلمان تھے انہوں نے بالکل بھی ایک اثر نہ چھوڑی انہوں نے اس طریقے سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اس جنگ کا کہ جو دشمن تھے ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ایک مسلمان جو تھے ایک جو مسلمان تھا اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شاہی جو اوٹ تھا اس کی سون کاٹ دی تھی اور ایک مسلمان نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمام جو ہے وہ جنگ کے دوران اس نے جو ہے وہ بے دھڑک جو ہے وہ تیر چلانے شروع کیے وہ تیر جو لگ کر آگ پکڑ لیا کرتے تھے تو اس طریقے سے ہاتھیوں میں جو ہے وہ تیر چلنا شروع ہوئے جس کی وجہ سے ہاتھیوں میں آگ لگی اور ہاتھیوں کے اندر جو ہے بھگڑ مجھ گئی راجہ داہر جو ہے اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ وہ جو ہے ڈیبل تو ظاہرے محمد قاسم نے فتح کر لیا تھا لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ اڑوڈ جو ہے یہاں پر اس کی حکومت رہے اس نے اپنی پوچھ تیار کی اس نے کافی ہتھیار جو ہے وہ رکھے لیکن جو ہے مسلمانوں نے اتنا ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ انہوں نے اس قدر کے جنگ میں آگے بڑھ کر کام کیا کہ جو دشمن تھے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اس کی ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ جب ہاتھیوں میں بھگڑی مچی تو جو ہاتھی تھے ان لوگوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور جنگ میں جتنے جو لوگ تھے راجہ داہر کی جو فوج کی لوگ تھے ہاتھیوں میں بھگڑی مچنے کی وجہ سے کتنے سارے لوگ وہ ہاتھیوں کے ریچے کچل کر مارے گئے اس کی ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ راجہ داہر بھی ختم ہو گیا اس کی پوری فوج ختم ہو گئی راجہ داہر کا نام و نشان مٹ گیا تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ اڑوڑ کی فتح ہوئی تھی کہ جو ہندو راجتہ اس کی کوشش پوری یہی تھی کہ اس دفعہ جو ہے موہ بن قاسم کو ہرایا جائے اور فوج تیار کی جائے لیکن موہ بن قاسم اور جو مسلمانوں کی فوج تھی انہوں نے ان کا اتنا زبردست جٹ کر مقابلہ کیا کہ انہیں مجبور کر دیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور آخر کار راجت داہر بھی ختم ہو گیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کی پوری کی پوری فوج بھی تباہ ہو کر ختم ہو گئی تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی اور اڑوڑ کی فتح کے حوالے سے امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز مل سکیں اور میری ہسٹری جیوگرائفی کے چینل کو آگے لے کر جائیں تینکیو